ہلو جی اسلامی جو میں شداد ریشی آپ کا ہوسٹ ویلومی پیجن سانکہ ساتھ مجھوید آپ ہماری ویڈیوز پسند آرہی ہیں بھی آج کی ویڈیو بہت زبردست سب سے امپورٹن ویڈیو ہے بتا رہا ہوں آپ کو خوراکے سے بنانی ہیں سو میں سے اسی فیصل لوگوں کو بتا ہوا خوراکے سے بنانی ہیں میجورٹی کو پتے نہیں ہیں میں اسی فیصل ان کو گفتا ہوں جو ہوں چاہ رہے ہیں نئے خوراک اسی فیلڈ میں ہمیں تو سالہ سال لگے مطلی لگا خوراک کچھ پانا کی تو اب اسی میرا کیا لگے کئی لوگ ایسے ہوگے یہ خوراک ہوتی کی ہے خوراک کہتے ہیں جی بادام کو جب کبوتر اڑنے لگ جاتا ہے اڑنے سے مطلب پانچھے پھٹوں پر وہ چار پانچ گھٹے کرنے لگ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے نا خوراکے چڑ گیا پجابیس کہتے ہیں خوراک کھانے لگ گیا ہے مثلا بادان کھانے لگ گیا ہے خوراک کہتے ہیں بادان کو ہے اس میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے یہ باری عاصف بھائی ہے ایک بدام ایک سپورڈ ہے اپنا خوراک بنانے کے زبرتہ سپورڈ ہے یہ پر شیر بھائی ہے یہ ہمارے ساری خودک پر دیکھتے ہیں دیکھ بھال کرنے ہی ان کے ذمہیں ہیں اور اپنے حافظ آپ و MURAH صاحب نے کھر رہے ہیں حافظ آپ کی یہ ہماری شکردیں خاص ہوں گے سارے اپنے دوستے وغیرہ میں ان کو دے کے جو بسا رہے ہیں لیڈی ٹاپک طرف آدھی ہے ذرا دیکھیں کہ بدانے کیسے ہیں تدات کتنی ہو جائے یہ اصل میں طریقہ یہ ہے بلان جی آپ نے لینے چھیل لینے آپ نے پہلے خوراک بنانی صبح کے ٹائم میں مثلا جسے تم اتر اوٹھی آتے ہیں نا ایک تو خوراک اس وقت دیں جاتی ہے لیکن تھوڑی خوراک دیں میں اس وقت نہیں دیتا خوراک میں دیتا ہے صبح کے وقت جس سے اس کی ریسٹ ہوتی ہے جس اس کی ریسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا خوراک بنانی کیسے ہے آپ نے کبوتروں کے حساب سے بنانی ہے مثلا ایک بادام ہے نا آپ کے ساتھ اگلے اس کی ایک گولی بننی ہے ٹھیک ہے اب آپ فرض کر لیں کہ آپ نے پچاس یا ساٹھ آپ نے ساٹھ آپ نے بادام بھی ہوئے تو ساٹھ گولیاں بننی ہے ایک کبوتر کو آٹھ گولیاں کھلاتے ہیں جو کبوتر خوراک پڑھا ہوتا ہے نا وہ اتنا حضب کرتا ہے آٹھ گولی آرام سے رکھا لیتا ہے وہ کئی تو دس دس بارہ بارہ بھی کھلاتے ہیں لیکن سٹارٹ پر آپ نے چھے سے سٹارٹ کر لیں یا آٹھ سے ہم آٹھ سے سٹارٹ کر لیں کیونکہ ہماری اس کو خوراک بانگ رہی ہیں ساٹھ بادام آپ نے بھکھو دی یہ ساٹھ بیگر بادام رات کو آپ نے بھکھونی ہے صبح کے وقت چھین لیں یہ نہیں کرنا گرم پانی کر کے اس کو باداموں کو بھی وہ کتار دی ہے اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کٹھے نہیں کرنے لے توبڑ 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 زیادہ کے کٹھے کے اس کو نہیں ہو گیا سکھوٹے کے ہو گیا یہ دکھیں دکھائیں گی ایک کر کے ذرا ڈال دیں ایک کر کے ذرا ڈال دیں یہ دکھیں ایک کر کے اس کو ذرا یہ دکھائیے ذرا آگئے حافظ ٹھیک ہے اس طرح کر کے ایک وان بے وان کرتی پیسے تاکہ وہ پروپر لیوی شیپ میں بلکل ملائی لیوی شیپ میں آگئے اچھا ساڑھ بادام آپ نے پیس لیے پہلے جب آپ نے ساڑھ بادام پیس لیے پھر آپ نے اس میں ایک پیس ڈال دی ہے منکہ یہ دیکھیں منکہ میں کئی دوستوں کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہوتا کیسا ہے یہ اس شیپ کا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ میوہ ہوتا ہے نا جس کو کشمش کہتے ہیں میوہ یہ اس کا بڑا کزن ہے یہ اس کا بڑا ملکہ ہو جاتا ہے آپ اس دوسری پان اس سے زیادہ اور میں آپ پہ کیسے جا سکتا ہوں میوے سے بڑے والا جو ہوتا ہے نا اس کو منکہ کہتے ہیں آپ نے منکہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر بیس بادام کے اندر ایک منکہ ڈال لائے ہیں میری پاس یارتے ہیں کہ ہر بیس بادام پھوٹ کے ایک منکہ منکہ ڈالنا کیسے ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ منکہ لیے منکہ کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیج نکال لیں میں آپ کو بہت بہت بتا دوں بیج نہیں نکال لیں بیج کوٹ دی ہے بیج میں ساری خوراک برباد ہوگی کیونکہ اس کے اندر کروارٹ اٹھتی ہے اور اس کی اپنا پتہ نہیں کیا تحصیل ہوتی ہے کبھو تو گر جاتا یہ تجربے کی بات ہے دوسری سب سے امپورٹنٹ بار جو آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب آپ نے بادام نہیں گونے ہیں اور چھیلے ہیں تو آپ نے باداموں کو چیک کرنا ہے پہلے کہ بادام کڑوا نہ ہو وہ بھی کڑوا ہوا تاب بھی سارا ختم ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اچھا آپ نے یہ سارے بادام جو چھیلی ہیں لیکن آپ نے روزہ کے ساتھ ہی کدھر کر لینا کہ روزہ رکھیا تو دوسری کہو جی شکید صاحب یہ دیکھے کہ اسی جے بادام ہیں جی چکھی گئے کیوں جی شکید صاحب بچ بلکل بلکل اسی ہونا نونا پہلے راتی کو چکھ لینا ہے مثلا راتی مطلب سیری کی ٹائم اٹھا رہے چھے لیے اور چکھ لیے ٹھیک ہے ایڈا ہوئے کہ روزہ توڑ کے دوسری کہو جی شکید صاحب انہیں گناہ میرے سر پا دیو اب سین میں آپ نے سین میں پہلے پہلے آپ نے چک کے اس کو کر دینا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کرنا کیا ہے ہر بیس بادام ہو تو دو ایک منکہ ہم نے ساٹھ بادام بھی کوئی تھے ساٹھ بڑا پہ چھے تو تین منکے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہر بیس بادام ساتھ ایک منکہ اب یہ بھائی نے بیس بادام صاحب کر لیے اب یہ بنکے کے مجھے بیچ نکالے لے جی آسیل صاحب جونا اس کو اچھی طرح کر کے پیس کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو مرد دیں اس کو ہاں ایسے یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ منکہ بھی جو ہے نا اس کی جو تنکست وغیرہ اور وہ جو ساری چیز ہوتی ہے نا اس کو تو آرام آرام سے اس کو کرتے جائیں گے وہ آرام آرام سے اس کے ساتھ پیسز ہو کے نا پیسز ہو کے ہر بیس کو اٹھنے کے بعد بیس کے اندر ڈال کے پہلے اس کو کر لینا ٹھیک ہے اچھا اب جو سب سے اپورٹنٹ چیز ہے آپ کو کوئی ساتھ نہیں بتائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو بہت کم ریل ساتھ ہو کے جو آپ کو بتائیں گے کہ خوراک میں آپ نے یہ ڈالنا ہے تو آپ نے اور چیز ڈالنا ہے ایک واحد چیز کو ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بساق جیڑ بلکہ ہر آپ سمجھے کہ خوراک کیسے تیار کرنی ہر سیزن میں یہی ایک بار ملات ہے یہ دیکھیں دوار مسک یہ دیکھیں دوار مسک جواردار بلکہ انگلیش میں دیکھیں سب کو سمجھائیں یہ دیکھیں دوار مسک جواردار آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی اس میں خوراک میں یہ ڈالتی ہے لیکن بلکل مائنر سی بلکل چھوڑی سی لیکن آپ نے لینی دوار مسک جواردار لینی ہے میں بار بار آپ کو تاروں جواردار ڈالتے خوراک میں سادھی والی نہیں ڈالتے ٹھیک ہے یہ لے یہ آپ کو دکھا دیا لے ہی ہوتی کیسے ہیں یہ بھی در شیف دکھا دے آپ نے دکھائیے گا یہ دیکھیں اندر سے یہ ایسی ہوتی ہے تھوڑا سی لیکوٹ پیسٹنگ لیکوٹی ہوتی یعنی کہ تھوڑا سی مائنٹ ہوتی ہے پیسٹے پیسٹ طرح کی ہوتی ہے اس کی خشبوٹی ہوتی ہے اچھا یہ ایشکی کو چمیت پکڑاتا ہوتی ہے اس کو ڈالنا کتا ہے بیس مدام میں ایک منکہ اور لائٹ سے بلکل آپ نے ڈال دے نہیں ہے اس کے اندر بہت اچھے ہیں چمچ یہ ڈاوٹ ہے یہ دیکھیں چنے کے برابر میں آپ کو بتا رہا ہوں چمچہ بھارے کے نا ڈال چنے کے برابر ڈالتے ہیں بلکل یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ لگائی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے کرتے ہیں بس آپ اس کو اب پیسٹ دیجئے اس کے اندر آپ کی ٹھیک ہے بس یہ تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ تھی جو میں نے لگائی ہے لیکن آپ نے صرف چنے کے برابر رکھے لگا نہیں ہے بلکہ اس کا جو میں نے لگائی ہے اس سے بھی ٹھوڑی کام کر لی دے گا کیونکہ یہ بیس باداموں میں ہونی چاہیے اتنی اچھا اسی طرح یہ آپ کے ہوگے گی خوراک کا طریقہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی شیپ کیسے نکلے گی ایکچولی ازا بادام پہلی پڑے ہوئے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سی ٹوئنس میں بتاؤں کہ اس کے بعد شیپ خوراک کیسے نکلیں گے گولی بنے گی تو کیسے بنے گی آپ اشک سو بادام ہوں گی آگے جا کے سو ہی بادام بنے یہ آج پہلے تھے تو ہم نے کہا در خوراک ابھی سٹارٹ کی ہے تو چھے چھے ساتھ ساتھ سے شروع کریں گے تو یہ تقریبا گولی ہے ساتھ بنے گی میں نے کہا ہے ایک بادام آپ خوراک رکھیں ایک گولی ٹھیک ہے تو آپ کے اگر فرض کر لے دس کبوتر ہیں تو پان پان سے بھی شروع کریں تو پان پان گولتر ہو تو دس کبوتر ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ دس دس دوریتے آگئے پھر سو بادام شروع کریں گے ہر بیس بادام کے ساتھ ایک منکہ اور یہ میں نے تھوڑی سے زیادہ کیا تھوڑی سی حل کی بلکہ مائنر سی اس کو میں ڈال کے اس کو ایسے کر لینا آپ نے کر لینا کیک ہے لے آسف صرف ایک منٹ دکھائیے گا آپ نے اس کو ہاں اس کو پیسنے ذرہ تو آپ کو جی ایک فائنل اس کو بتا رہتے ہیں تو یہ تیروں چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے اتنی زبردست یہ خوراک ہے میں یہ رات میں نے پانتر میں اس کو دیسی کی کہ ہلکے سے بھوڑے اور ساتھ اس کو تھوڑا سے ڈال کے آپ کو میں نے سبال کا بتایا ہے وہ طریقہ پورا دودھ ہلتی اور ساتھ وہ یہ دوار مس کے ساتھ لانگ کا صرف صرف وہ ہلکے سے ڈال کے وہ دینا ہے رات تو میں اس کو نہیں چھیڑتا نہ خوراک دیتا میں نے کچھ دیتا اپنا طریقہ ہے ہارے کا اپنا طریقہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کا ہے ایک زیادہ کی گولی بنای جی گزرا اس کی گولی بنا کے ہاتھ اس کا اپنا طریقہ میں یہ خوراک دیتا ہوں صبح کے مکن جب صبح ہوتی ہے نا آٹھ بجتے آٹھ بجے اب یہ خوراک ہم نے صبح بنائی ہے فریش بنائی ہے فریش بنا کے اس بھی گولی بنا لی ہے ہم نے ہر کموتر کو لگا کے کموتر کو اور پیچھے سے اس کو دس سیسی پانی دے دیتے ہیں اور اس کو آرام سے دودھ میں چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں گزرا آfik؟ قریب کتاب اس کیلپ کے لیے صرف دیکھیں کتنی شاندر گولی بنی ہے آپ ٹیک ہے یہ گولیاں آپ میں اس طرح بنائی ہے اور دیکھیں آہ... MJہ کی نا آہ، آہ، آہ Syndrome نے کتنی اچھی وہ بنائی ہے بالکل پیسٹ کی ہے یہ دیکھیں، بالکل پیسٹ شکل میں ہے یہ نہیں کہ دانے بدانکِ لکھ رہے ہیں خراب جاتنے کے مطر پیسٹ شکل میں بنے گی تو وہ خوراک بنے apar خوراک ہوتے ہی بدانک کیا ہے کئی کو بتا رہو کہیں خوراک سبجھے کہ پتہ نہیں کہتا کوئی بروس ٹھیکٹ بروس کو آلیا ہے کوئی اس طرح کی خوراکیں شروع کرتی ہیں کوئی میرا بندہ ہے کوئی مچھلی کو بکرا کوئی اس طرح کی چیزیں آنکھیں وہ نہیں ہے یہ خوراک کا مطلب بتا ہوں اس لیے جی مجھے امید ہے آپ کو یہ حافظ دکھائیے گا حافظ کی جی آپ ویڈیو نہیں ہے حافظ کی جی کہتا ہے مجھے آپ ویڈیو کے لیے فکرہ دیتے ہیں حافظ کی جی سپیشلی آپ ذرا ہافظ ہمارے ویڈیو کو ہائی کریں اور تھامز اپ کریں لے جی حافظ کی ویڈیو پانے گی حافظ ہمارے صاحب بڑی میند کر رہا ہے جی لے جی اب شکیل بھی مارے ساتھ ہوگا دیکھائیے جی شکیل بھی ہمارے ساتھ ہے جی بساک اور جیل شروع لگا ہے پوری کھڑے کے نگرانی شکیل کے ذیبے ہیں استاد خوراک والے بیٹھے ہوئے چیمپنین خوراک والے تو یہ انشاءاللہ ہمارے ٹیم ہیں اور بڑا مزہ آنے والے بساک کا رہ گئے اب تین دن اور رہ گئے تو چار دن چار دن میں خان سے ہاں چار دن رہ گئے ٹھیک ہے تو اپنا بڑا خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہے آپ کو ویڈیو پسکتے رہے گی یہ ویڈیو آپ نے لکھ لے گی ہے خوراک یہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ